السلام علیکم آج انشاءاللہ ہم اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہترین تقلیق کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں سات آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان جو ہے وہ اوپر تلے بنائے ہیں اور ان سات آسمانوں کے بنانے میں یا ان کی حیت اور ترتیب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ایک تو سورہ ملک کی آیت نمبر تین ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اور یہی ترتیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح کی جو ہے پندرویں آیت میں بیان کر دی ہے وہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بڑے کلیر معنی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان تیہ پر تیہ بنائے یہاں پہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہیں اس میں جب وہ تبلیغ کر کے جو ہے وہ بلکل آجز آجاتے ہیں تبلیغ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اپنی قوم کے لیے بدعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈھکے چھپے بھی ظاہری بھی چپکے چپکے بھی اور ہر طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو انہی معاملات کے اندر انہی باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے جو الفاظ نکلوائے ہیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ بھی بولا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان تیبر کیسے بنائے کیا تم نے نہیں دیکھا اس چیز کو تو اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ تو سب نے یہی کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے سات آسمان اوپر تلے بنائے یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے اور میں نے جتنی بھی تفسیر جتنے بھی ترجمہ دیکھیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں اور جتنی بھی تفسیر میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر جو میں نے غور کیا ہے اس کے اوپر تو میرے سامنے ایک بات آئی کہ اس آیت کے اوپر سپیشلی اس آیت کے اوپر سورہ نو کی جو پندرمی آیت ہے اس کے اوپر علماء کرام نے کوئی زیادہ بحث نہیں کیے اور جنہوں نے کی بھی ہے وہ بحث بالکل سرسری سی ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک مجازی سے معینوں میں لیا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ مجازی معینوں میں یہ بات لی جاتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یار تم نے دیکھا نہیں ہے کہ فلانی چیز کیسے ہوئی حالانکہ وہ دلیل کے طور پر بات کی جاتی ہے لیکن اس نے وہ دیکھا نہیں دے دیکھا نہیں ہوتا لوگوں نے تو علماء نے اس حساب سے مجازی معینوں میں بات کی ہے لیکن اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی باقی کی چیزوں کے اوپر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے علم طرح علم طرح کی بات کی ہے تو وہ جس بھی حوالے سے جس بھی واقعے یا جس بھی چیز کے حوالے سے بات کی وہ بالکل تصدیق شدہ عام انسان کے مشاہد آئی ہوئی بات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بات کی ہے تو اس میں جو سب سے سمپل جو ہے وہ چیز بڑی کلیر جو لوگ سمجھ سکتے ہیں بڑے عرام سے تو اس میں سب سے بڑی مثال ہے کہ جو سورہ فیل آپ نے پڑھی ہوگی علم طرح کیفہ فعال ربکہ بھی اصحاب الفیل یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھی ہوگی تو اب اس میں جب اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب بات یہاں ہو رہی ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو اہل بکہ نے وہ واقعہ وہ وقت اور وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ دیکھا ہوا تھا ان کے ایکسپیرینس میں تھا ان کے مشاہدے میں تھا اور جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ سنتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہے عام الفیل ہوا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کچھ کیا گیا جنگ ہوئی ہے اور یہ بڑی مصدقہ تصدیق شدہ بات تھی اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا اور اس وقت بھی کچھ لوگ حیات تھے جن کو جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہوا تھا سورہ فیل جس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے عبرہہ کی طرف جو مکہ کے جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا تھا تو اس میں بھی اللہ نے بڑا کلیر بیان فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا مطلب ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو واقعی رونما ہو چکا ہے جو تصدیق شدہ ہے لوگوں کے مشاہدے میں آ چکا ہے علم میں آ چکا ہے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اب دوسری طرف آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فجر میں بیان فرماتے ہیں سورہ فجر میں کیا بیان فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم آد کے ساتھ کیا کیا یہ بھی چیزیں اب اس وقت تو جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت بھی لوگوں کے مشاہدے میں چیزیں تھی لوگ سٹوریز سینہ با سینہ ان چیزوں کو سنتے آ رہے تھے اور کتابوں میں دوسری کتابوں میں بھی جو ہے وہ کس سے جو ہے وہ موجود تھے وہ نالج موجود تھا جو طورہ میں پھر اس کے بعد انجیل میں بھی یہ قوم آد کے بارے میں چیزیں تو موجود تھیں اور لوگ سینہ با سینہ چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے تھے سنتے چلے آ رہے تھے جن لوگوں نے دیکھا تو وہ ظاہر ہے سینہ با سینہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو یہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ مشاہدے میں بات آ چکی ہوئی تھی تو جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ لم ترہ کئی فعلا رب کا بھی آد مطلب قوم آد بھی موجود تھی قوم آد کے ساتھ کیا بھی اللہ نے جو جو اس کے اوپر ہوا بھیجی یا جو بھی اس کو عذاب کیا وہ بھی بڑی ثابت شدہ بات ہے جو تاریخ کے کتابوں میں ہسٹری میں سب میں ملتی ہے اب اسی طرح جب علم ترہو کی بات آتی ہے جو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جو ہے وہ نو کی پدروی آیت میں بیان کی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقوان کی بیسوی آیت میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقوان میں جب حضرت لقوان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تمہارے لئے کس قدر مسخر کر دیا ہے تو یہ بات بھی بڑی کلیئر مشاہدے میں موجود ہے لوگوں کے ظاہری نالج میں اور ایون کے چیزوں میں آ چکی ہے اور اس چیز سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا مطلب زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کر دیا انسان اس پر چلتا پھرتا ہے پھر اس کے بعد اس سے کچھ بھی اگاتا ہے مطلب یہ ہے کہ گندم کا بیچ بہیا تو گندم اگئی چاول نہیں اگے گا یہ بھی بڑی کلیئر لوگوں کو نالج موجود ہے اور اسی طرح جس چیز کے اوپر جو جو چیز آپ کو وہاں پر زمین سے ریکوائرڈ ہے آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ کھیتی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کو پھل عطا فرماتے تھا تو یہ بھی بڑی مصدقہ اور بڑی ثابت شدہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کے بارے میں بیان کیا ہے علم طرح بھی علم طرح بھی کہ جو چیز مصدقہ ہے دیکھ چکے ہیں لوگوں کو علم ہے جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا ہے تو یہ کلیر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتی ہوئی ہے تو اب یہ چیزیں آپ اگر اس کو تھوڑی سی غور کریں کہ زمین کے بارے میں بتایا پھر آسمان کے بارے میں بتایا تو آسمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مسخرت تو کر دی اگر آپ آج کی بات کریں آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان مارس تک جا چکا ہے دوسرے سیاروں پر ٹرابل کر رہا ہے چاند پر ٹرابل کر چکا ہے اور سپیس کی اور جو وہ جتنی بھی خلا ہے یا یونیورس ہے گیلیکسیز ہے ان کے اوپر ٹرابل کر رہا ہے ٹرابل نہیں کر رہا تو وہ اپنی ٹائسکوپس کے تروں دوربینوں کے تروں جو ہے وہ چیزوں کو جان رہا ہے اور نالج میں لارہا ہے پھر اس کے بعد انسان سپیس میں ٹرابل کر رہا ہے آسمان سے بہت سارے کام لے رہا ہے آسمان کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور اس کو کام لینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو مسخر کر رہا ہے اس کو مسخر کر چکا ہے بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اور انسان آسمانوں سے بھی کام لے رہا ہے اوپر سے جو انرجیز ہیں ان سے بھی کام لے رہا ہے روشنی سے کام لے تو یہ ساری چیزیں مصدقہ ہیں اور بڑی ثابت شدہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے علم ترہو یا علم ترہ کا کلف جو ہے وہ استعمال کیا گیا تو جو سورہ نو کی پندر وی آیت ہے وہ بھی بڑی کلیر ہے کہ کیا حضرت نو علیہ السلام جو ہے وہ بڑا کلیر ان سے بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی تولیق کے دوران میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سات آسمان اوپر تلے کیسے بنائے یعنی کہ وہ لوگ اس قدر ایڈوانس ہو چکے تھے وہ قوم اس قدر ایڈوانس تھی کہ وہ دیکھ چکی تھی کہ آسمانوں کی سات تہیں ہیں ساتھ آسمان تیہ برتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے میں اور وہ ان کے مشاہدے میں آ چکی ہوئے اس قدر وہ ایڈوانس قوم تھی اب اس قوم کے اندر کس قسم کی ٹکنالوجیز موجود تھیں کیا کیا لیکس تھے کیا کیا لیپسز تھے اور کیا کیا چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اور وہ اس قدر اپنی ٹکنالوجی میں شاید آگے جا چکے ہوئے تھے کہ اس ٹکنالوجی کی بنیاد پر ہی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں اگر یہ سورہ نو کی جو آیات ہیں سورہ نو کو اگر آپ پورا متعلق کریں تو آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت اس قوم کی حالت کیا تھی اور آپ تھوڑا سا اور ذرا ڈیپلی جائیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ وہ قوم نہایت ایڈوانس تھی اور ایون جو مسائل اس وقت آہستہ گریجولی انسان کو آنے والے ہیں جو پریڈکشنز کی جا چکیے وہ مسائل انسان کو اس وقت بھی موجود تھے اور جو لیپسز تھی ہیں جو لیکس تھی ہیں جو کمیاں تھی اس کے بارے میں حضرت نو علیہ السلام نے لوگوں سے جو ہے اپنی دعوت میں کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہاری یہ یہ کمیاں دور کر دے گا یہ یہ چیزیں تم کو عطا کر دے گا جس پہ اولاد تھی مال تھی یعنی وہاں پر بھی اس طور میں بھی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں بھی تو وہ جو لوگ تھے وہ کس کو فالو کرتے تھے وہ وہاں کے مال جن لوگوں کے پاس تھا دولت جن لوگوں کے پاس تھی یا جن لوگوں کے پاس کوئی ٹکنالوجی تھی اس ان لوگوں کے اوپر وہ زیادہ بلیف کرتے تھے اسی طرح آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں آج کے دور میں کیا اور ہے ہم سائنس کے اوپر جو ہے وہ بلیف کر رہے ہیں سائنس پہ کس طرح تو مطلب یہ ہے کہ لوگ ایمان کی حد تک اس چیز کو بلیف کرتے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کل کو کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے تو پھر اس کا مطلب ہے لوگ اس کو ماننے لگ جائیں گے یا اس نے کہہ دیا تو لوگ اس کو مانتے ہوں گے اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں بھی موجود تھی تو جب حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم صدرنے والی نہیں ہے تو اس قوم کے لئے حضرت نو علیہ السلام نے پوری جو ہے وہ بدعا کی کہ اس قوم کو نسب تو نابود تباہ و برباد کر دے یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ تباہ و برباد کر دے کہ ان کفار میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہ بچے زمین پر نہ بچے کیونکہ اگر کوئی ان میں سے بچا تو وہ اولاد بھی مشرق ہوگی اور اللہ کو نہ ماننے والی ہوگی اور صرف ان لوگوں کو اللہ بچا لے جو میرے گھر میں داخل ہیں اور جو ایمان والے مومن اور مومنات ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی بچا لے تو اس کے بعد پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ لے زمین کے اوپر انسانوں کا وجود ماں سوائے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے ان کے علاوہ پوری تمام کے تمام انسانوں کا جو ہے وجود جو ہے وہ نست و نابود ہو گیا یعنی ان انسانوں کے ساتھ وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گئی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی جو اس وقت انسان جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا جس ٹکنالوجی کو انسان اس وقت استعمال کر رہا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے انسانیت نے اپنا جو ہے وہ ٹرائول شروع کیا اور حضرت نو علیہ السلام کے بعد سے جو بھی معاملت ہے وہ سمجھ لے کہ زمین کو دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کیا گیا تو اب انسان پھر سے جو ہے وہ اسی ٹکنالوجی کی دور میں لگاو ہے وہ چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہے چیزوں کو تلاش کر رہا ہے آسمانوں کو تلاش کر رہا ہے اور وہ پہنچ جائے گا یہ چیز بڑی کلیر ہے یہ پہنچ جائے گا انسان اس کو جو ہے وہ جان لے گا پہچان لے گا دیکھ لے گا کہ ساتھ آسمانوں کی تہہ درت ہے کس طریقے سے اور پھر بھی اس کے بعد اگر لوگ بلیف نہیں کرتے یقین نہیں کرتے تو پھر ان کے لئے تو بڑی سخت اور شدید قسم کی وعیدیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا دردناک اور شدید قسم کا عذاب ان لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے امید ہے میری بات باتیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی what i wanted to say کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ آسمان جو بنائے ہیں تہہ درت ہے وہ اللہ نے انسان کو دکھا دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نو کی آیت پندرہ میں already چیز موجود ہے بتا دی گئی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ آسمان اپر تلے بنائے جزاک اللہ کم خیر